بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تشکر کا مطلب ہے شکر ادا کرنا یوم تشکر منانے کا مقصد ایک دین اکٹھے ہو کے اللہ کے حضور شکر ادا کرنا ہے کل را سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب تحریک انصاف کو اللہ نے پتہ عطا فرمائی تو عوام کا سمندہ سڑکوں پہ نکل آیا اور پورے ملک میں جسن کا سماں بند گیا مقدد حلقے اس بات پہ حیران اور پریشان تھے کہ فیصلہ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا آیا ہے لیکن لوگ پشاور کراچی کوئٹاس کردو اور اسلام آباد اور باقی شہروں میں کیوں جسن منا رہے ہیں دوسری حیران کن بات یہ بھی تھی کہ ایک فیصلہ تین دن پہلے بھی آیا تھا وہ فیصلہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے بارے میں ہی تھا اور وہ حمدہ شہباز کے لیے تھا جو نون لیک کے لیے خوشی کی بات تھی اور اس خوشی کو منانے کے لیے نون لیک نے خود لوگوں کو بلایا اور وہ بھی پاکستان کے صرف ایک شہر لاہور کے ایک مقام لیبرٹی چاک میں لیکن وہاں تو ایسا کچھ نہیں دیکھا گیا وہاں تو لوگوں کو لانے کے لیے روکنے کے لیے اللہ رکھا پیپسی والے کو سپیشل پرفارمس دینے کے لیے سٹیج پر بلایا گیا تھا لوگ پھر بھی نہیں آئے نہ رکے سٹیج پر موجود لیڈرز نے عوام کو خوش کرنے کے لیے انتہائی جہرانہ زبان استعمال کی لیکن لیبرٹی مارکیٹ میں ٹرافک پھر بھی چلتی رہی اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان نے کہا کہ یوم تشکر کل منایا جائے گا لیکن عوام ایک دن پہلے ہی باہر نکل آئی تھی پی ٹی آئی لیڈرز کو زبردستی عوام کے اشتماع میں جانا پڑا اور تقریریں کرنی پڑی آخر کیا وجہ ہے کہ نون لیک اور پی ٹی آئی کے یوم تشکر میں اتنا اعتزاد دکھا گیا یہ اعتزاد اس لیے ہے کہ پاکستان کی عوام نے رجیم چینج اپریشن کو سختی سے مسترد کر دیا ہے عوام اب ستر سال پرانی جھوٹی سیاست سے تانگ آ گئی ہے عوام اب غلام نہیں رہی عوام پاکستان کیوں بھی غلامی سے نجات دلانے کے لیے ڈٹ گئی ہے آج جو میں تشکر اس چینج کا شکر ادا کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں شعور دیا بہت شکریہ